زیرت ایسٹرا پہلا شخص تھا جس نے سوزیات کے شخص کے بارے میں بات کی وہ شخص جو دنیا کو بچائے گا اس وقت سے بنی اسرائیل نے اپنی تعلیم میں بھی ایسا تصور رکھا انہیں یقین تھا کہ ایک آدمی انہیں بچانے آئے گا خدا کی نظر میں سات ایسے لوگ تھے جنہوں نے انسانی تاریخ کے چھے ہزار سال میں خدا کا بہت قریب سے پہچانا اگر وہ سب کچھ ظاہر کر دیتے ہیں جو کچھ انہوں نے روحانی دنیا میں دیکھا اور تجربہ کیا تو خدا کی دنیا پہلے ہی زمین پر قائم ہو جائے چکی ہوتی ہے یہ لوگ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد اور بدھ تھے آپ انہیں مسیحہ، نجات، ہندہ یا کسی بھی کچھ بھی کہا سکتے ہیں بہت سے نبیوں میں سے ان ساتوں کو اس دنیا کو خدا کی طرف واپس لوٹانے کی عالی اہلیت حاصل تھی آئیے آدم کی مثال لیتے ہیں آدم کے خاندان کو معاشرے، قوم اور دنیا کے لیے نمونہ بننا چاہیے تھا یہ خدا کا منصوبہ تھا آدم کی خاندان کے لیے، دنیا کے لیے، نمونہ بننے کے لیے تین اناثر کی ضرورت تھی اس کا خاندان خدا کا فرما بردار، خدا کی محبت میں اور اس پر کامل یقین اور بروسہ ہونا چاہیے اگر یہ سب کچھ آدم کے خاندان میں پورا ہو جاتا تو یہ خدا پر مرکوز معاشرے، قوم اور دنیا کی تعمیر کی بنیاد ہوتی ایسی دنیا میں عیسیٰ، محمد یا کسی اور انبیاء کی ضرورت ہی نہیں پڑتی خدا کی دنیا کو کسی نجات ہندے کی ضرورت نہیں ہے آدم کی خاندان کی ابتدا ہوتی نہ کے انتہا خدا کی ایسی بادشاہی میں ایسے لوگ آئیں گے جو خدا کے لیے اپنی محبت کو بلند سطح پر ظاہر کریں گے وہ آدم کی خاندان سے بڑے ہوں گے تر حقیقت بھرین و انسان ایک خاندان ہے اور خدا کی محبت میں تمام لوگ وحد میں رہ سکتے ہیں خدا کی کارسازی میں ایسے نبی آئے ہیں جو نئی دنیا کے لیے بیج بو رہے تھے دوسرے انبیاء پھلوں کے پکنے تک خیتوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں اگلے نبی پھل کاٹنے آئے ایسی نبیوں کی چار ہزار سال کی بنیاد پر آیا وہ فصل کاٹنے کا وقت تھا اس لیے اس نے کہا خدا کی بادشاہت قریب ہے یہ بنین و انسان کے لیے ایسی کے ساتھ مل کر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کی صحیح بنیاد تھی اپنے مشن کے آغاز میں ایسی نے یہ نہیں کہا مجھے سلیپ پر چڑھانے کا وقت آ گیا ہے اس کا مصفت جواب نہ دینا بنی اسرائیل کی نکامی تھی بعد میں ایسی نے سلیپ کے بارے میں بات کی جب وہ اسرائیلیوں سے ماجوس اور نا امید تھا خدا اور جنتیں چاہتے تھے کہ ابلیس نے اس زمین پر برائی کو بڑھا دیا تھا ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کی دنیا نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ جدو جہد درد مسائب بدنصیبی وغیرہ کی دنیا ہے جو ابلیس نے برہ راست ہمیں تحفے کے طور پر دی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے اگر ہم شیطان کے اس تحفے کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی آواز کا جواب دینا ہوگا ہمیں اس کی رہنمائی لینا ہے چاہے جو کورس ہمارے لئے کتنا ہی مشکل کینا ہو یہ بحالی کا عمل ہے یہ ایک آپریشن کی طرح ہے جس کے ذریعے ہم صحت مند مرحلے میں آ کر خدا کی طرف اپنا سفر تیہ کر سکتے ہیں جنتوں نے بنین و انسان کو خدا کی طرف واپس لٹانے کے لئے عیسیٰ کے لئے دو کورس تیار کیے ہیں ایک یاکوب کا اکیس سالہ کورس تھا اور دوسرا موسیٰ کا چالیس سالہ کورس تھا جنتیں جانتی ہیں کہ چیطان کی دنیا میں چیزیں آسمان یا جنت کی طرح آسانی سے کام نہیں کرتی ہیں یاکوب اور موسیٰ کے یہ کورس مثالی نہیں تھے لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یاکوب اور موسیٰ نے ایک انتہائی مایوس کن ماحول میں خدا کے لئے اس دنیا کو دوبارہ جیتنے کی مسلسل کوشش کی پہلے پہلے چالیس سالہ کورس میں موسیٰ کو بنی اسریر کو کنان وعدہ شدہ سرجمین تک لے جانا چاہیے تھا یہ کورس موسیٰ کے لئے بہت بڑا چیلنج تھا اور انہیں بہت سی مشکلات برداشت کرنی پڑی اسے جس سے گزرنا پڑا وہ ایک لمبی اور طبیل کہانی ہے اسے اکیس سالہ کورس میں یاکوب کو اپنے بھائی سے آران بھاگنا پڑا جو کہ شیطانی دنیا تھی قبیل کی حیثیت میں عیسو اسے مارنا چاہتا تھا جب یاکوب آران میں اکیس سال رہ رہا تھا تو اسے لابن کی خدمت کرنی پڑی جو ایک شیطانی شخص تھا اکیس سالہ اس کورس کے کورس میں یاکوب نے بہت مشکل اور مشکل حالات میں تین نعمتیں جیتیں پہلے سات سالوں میں اس نے پہلی نعمت کو بہال کیا پھلدار ہونے کے لئے دوسرے سات سالوں میں اس نے دوسری نعمت کو دوبارہ بہال کیا ضرب کرنے کے لئے اس نے شیطانی پہلو سے ایک ساتھی جیت لیا تیسرے سات سالوں میں اس نے تیسری نعمت کو بہال کیا تخلیق پر تسلط اس نے شیطانی پہلو سے مواد جیتا یہ یہاں تک کہ اگر وہ ایک خاص وقت کے لئے الگ دھلگ اداس اور تنہا ہوتا تو بھی اسے خدا اور انسانوں کی خاطر گزرنا چاہیے تھا اسے اسرائیل میں ایک پارٹنر اور مواد کی بنیاد رکھنے کے لئے ان اکیس سالوں میں سبر سے گزرنا چاہیے تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ابلیس نے اس وقت میں اسے کتنے مشکل وقت دیا ہوگا عیسیٰ کو اسرائیل کا دل جیتنا چاہیے تھا اسے اپنا سبر برقرار رکھنا چاہیے تھا اور بنی اسرائیل کے خلاف خاص اور پرفریسیوں اور قاتبوں کے ساتھ جارہانہ نہیں ہونا چاہیے تھا اسے اجائبات کی طاقت نہیں دکھانی چاہیے تھی یہ آسمانی قانون کے خلاف تھا اس نے وہ موجزات اس امید پر کیے تھے کہ بنی اسرائیل اسے مسیحہ مانے گئے فریسیوں اور وقیہوں نے ان اجائبات پر بلکل نہیں کیا عام لوگ زیادہ سے زیادہ موجزات اور اس کی شفاہ بخشتا دیکھنا چاہتے تھے آپ اس کے اس کا موازنہ سمندری پانی سے کر سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ پیتے ہیں آپ کی پیاس پڑتی ہے آخر میں ایک لمبی لائن لگ گئی لوگ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو شفاہ پانے اور اجائبات دیکھنے کے لئے لائے اس کے برعکس لوگ خدا کی منشاہ کے بارے میں سننا نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے عیسیٰ ان کے خاندانوں کو شفاہ دیتا رہے اور ایک پیشہ بار کے طور پر اجائبات دکھائے اس طرح ابلیس کو اجائبات کی طاقت سے آدم کے خاندان معاشرے اور قوم کو اپنی گفت میں نہیں لیا وہ اپنی تعلیم اور اثر اور سوق سے انہیں اپنی طرف لائیا بنین و انسان اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی طرف آیا کارل مارکس ایک شتانی شخص تھا اور اپنی تعلیم کے ذریعے آدھی دنیا میں کمیونزم کا پہلو لیا اسی طرح خدا کے نبی کو چاہیے کہ وہ انسانوں کو تعلیم اور ان پر اثر انداز ہو کر خدا کی طرف لائے اگر خدا طاقت سے طاقت کے ذریعے اس دنیا کو چھیننا چاہتا تو اسے ایک سیکنڈ ہی زیادہ وقت نہیں لگیا اسے عیسی اور دوسرے نبیوں کی ضرورت نہیں ہوگی بنین انسان نے ابلیس کی چابی کھو دی لہٰذا بنین انسان کو خدا اور جنتوں کو اپنی زندگیوں میں واپس لانے کے لیے ایک بنیاد بنانا چاہیے موسیقی موسیقی